مجھے فرس کریں میرے پاس ایک گوگل شیٹ ہے اس کے اندر کچھ روز بھی ہاں پر ڈیٹا موجود ہے اور میری ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ گوگل شیٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسل شیٹ میں اس طریقے سے کوپی ہو کہ اگر گوگل شیٹ کے اندر کوئی بھی موڈیفیکیشن کریں یعنی کہ کوئی روڈ ڈیلیٹ کریں کوئی موڈیفائی کریں کوئی ریکارڈ ایڈ کریں تو اس کی تمام کی تمام ریفلیکشن ایکسل شیٹ میں بھی نظر آنی چاہیے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اچھا جی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوگل شیٹ کو ایکسل شیٹ کے ساتھ سنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر چینجز جو کہ یہاں پر ہمیں ہم لوگ کریں گے اس کی ریفلیکشن ایکسل شیٹ میں اپنے آپ ہی پھونی شروع ہو جائے اچھا یہ کام کرنے کے لیے ہمیں گوگل شیٹ کی کچھ اپشن کو استعمال کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے ایکسل کی کچھ اپشن کو استعمال کرنا پڑے گا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم گوگل شیٹ کی طرف آتے ہیں اچھا جی گوگل شیٹ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے گوگل شیٹ کو کھولیں گے اس کے اندر کچھ ڈیٹا ڈالیں گے جو کہ آلریڈی موجود ہے تو یہاں پر ہم فائل کو کلک کریں گے اور فائل کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر شیر کی جو اپشن ہے تو جو شیر ہے اس گوگل شیٹ کی جو شیر اپشن ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہے پبلش ٹو ویب تو ہم کیا کریں گے کہ یہ شیر میں جا کے پبلش ٹو ویب کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ اب اس کی جو پراپرٹیز کے اندر یہ ہمارے پاس پبلش ٹو ویب آگیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے ایک یو ایل دے دیا اس یو ایل کو میں کیا کرتا ہوں میں نے کاپی کر دیا یہ میں نے کنٹرول سی کر کے اس کو کاپی کر دیا اور اس کے بعد اس کو میں کہاں پر آ گیا میں ایکسل کے اندر آ گیا اب مجھے گوگل کا ڈیٹا امپورٹ کرنا ہے ایکسل کے اندر تو یہ کام کرنے کے لیے میرے پاس ڈیٹا ٹیب ہے ڈیٹا ٹیب کے اندر گیٹ انڈ ٹرانسفارم میرے پاس ایک گروپ ہے اور اس کے اندر اپشن ہے فرام ویب جیسی میں نے فرام ویب کیا تو یہ مجھ سے یو ایل مانگے گا جو کہ میں نے کاپی کیا تھا ابھی تھوڑے در پہلے اچھا اب یہ میرے پاس جگہ آ گئی یو ایل میں نے یہاں پر اس کو سیلٹ کیا رائٹ کلک کیا اور اس کو پیسٹ کر دیا اب یہ وہ یو ایل ہے جو کہ گوگل شیٹس نے مجھے دیا تھا اب میں اس کو اکے کرتا ہوں جیسی میں نے اس کو اکے کیا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ایکسل نے گوگل شیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کریئٹ کرنا ہے اب میرے پاس یہ آپشن آگئی ہے نیوگیٹ آگیا اس کے اندر یہ میرے پاس یو ایل تھا اور اس کی یہ والی جو آپشن ہے ٹیبل اس کو ٹیبل کو میں نے کلک کیا جیسی میں نے ٹیبل کو کلک کیا میرے پاس اس کا پری بیو آگیا اب اس پری بیو کے اندر کچھ تھوڑا سی پرابل ماری ہیں کہ دو کولم اس میں روپس ایکسرا آگئے اور جو کولم کے جو لیبلز ہیں وہ تھوڑا سی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے ٹرانس فارم ڈیٹا کے اوپر میں نے ٹرانس فارم ڈیٹا کیا اب یہ ایڈیٹر کھلے گا اور یہاں پر میں جو بھی اس ٹیبل کے ساتھ اس ڈیٹا کے ساتھ کرنا چاہوں گا یہ مجھے اللہ کرے گا ہے جیسے کہ میبیدئے دو کولمز ڈیٹ کرنے ہیں اور جو رو ہو کرے گا اس کو ٹران پ paid یہ کولمز ہیں جو میں نےٹر کولینڈ کیا تو میں نے اس تолн調 ہے میں نے یہاں پہ اس کے پر کیا کر دییا یہ پہلا کولم ہوجودہ دوسرا متعلق tá اب یہ کوئن کر surge کیونکہ میں نے جو نوعہ دوسرا ہوجودہ یہ اس کے ساتھ چینج ہو جائے یہ کام کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں use first row as header اس سے آپ کلک کر لیں تو یہ آپ کے پاس کوٹ نیم اور ایمیل ایڈریس یہ آگیا اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے close and load تو یہ close and load کی option ہے close and load to اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے close and load کیا پر close and load کرنے کے بعد آپ سے کہے گا کہ یہ کس جگہ کرنا ہے یہ آپ نے table بنانا ہے new worksheet نہیں کرنا ہے add اس کی existing worksheet میں کرنا ہے اس سے آپ نے کلک کیا اور اس نے آپ سے جگہ مانگی یہ 8 اور 1 یہ already selected ہے کلک ہو کے کریں گے جیسے آپ کلک ہو کے کریں گے یہ جو data ہے وہ get کرنا شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس option آ جائے گی جیسے آپ کو بند کر دیتا ہوں یہ والا data یہاں پر آ چکا ہے اب اگر میں کوئی بھی change یہاں پر کرتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک یہاں پر 5 لکھا یہاں پر میں نے اس کو اس پہ گیا پھر میں نے یہاں پر wik لکھا میں کچھ نہ کچھ یہاں پر add کر رہا ہوں تو یہ میں نے for example wik اور add the rate abc.com یہ میں نے اس کو یہ کیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا select کر دیا اب یہ change آ چکا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو row number 5 ہے یہ یہاں پر آتی ہے کہ نہیں آتی اچھا اب ہم modification کر چکے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو change ہم نے google sheet کے اندر کی ہے یہ excel کے اندر کیسے آئے گی اچھا جی it's very simple کرنا ہم نے کیا ہے کہ ہم یہاں پر data tab کو click کریں گے اور یہاں پر دیکھیں کہیں پر refresh all یہاں پر لکھا ہوگا تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے اس کو refresh کرنا ہے یا refresh all کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ refresh کریں گے it will take a time تھوڑا سا data لوٹ کرے گا اور یہاں پر دیکھیں یہ آپ کا جو excel کے اندر who data automatically آگیا ہے تو اس طریقے سے جو excel sheet sorry google sheet اور excel sheet کو ہم آپس میں sync کر سکتے ہیں اور جو بھی changes آپ کی google sheet میں ہوں گی اس کی reflection یہاں پر نظر آئے گی صرف ایک چھوٹا سا glitch ہے اس کے اندر جو آپ google sheet کے اندر کوئی موڈیفکیشن کرتے ہیں اور جب آپ اس کو refresh کریں گے یہاں پر آکے تو اس میں تقریباً کوئی 5 منٹ کا delay آئے گا تو جو refresh ہوگا وہ 5 منٹ کے بعد آئے گا صرف اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہوگا تو باقی کام بہت سمپل ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے google sheet میں جا کے ہم نے جو share کی setting change کی اور وہاں سے url لیا اور اس کو ہم نے استعمال کیا یہاں پر اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے google sheet کو اور excel sheet کو sync کر دیا آئی ہوپ کہ آپ کو concept ہے سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کے نہیں یہ چیز useful ہوگی